بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس جماعت دہام مضمورت جنہ سائنس باب نمبر نائن بنیادی الیکٹرونکس آج ہم نے اس کا سوال نمبر پانچ کرنا ہے ڈائیوڈ کو فارورڈ بائی سیٹ اور ریورس بائی سیٹ کس طرح کیا جاتا ہے ڈائیوڈ کی مختلف اقسام اور چند استعمالات بیان کریں اس میں ہم سیمی کنڈکٹرز کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اس کی ٹائپس فارورڈ بائی سیٹ اور ریورس بائی سیٹ اور پھر ان کے استعمالات کو ون بائی ون جو ہے سٹڈی کریں گے سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ اگر سلیکون میں ڈوپنگ اس طرح کی جائے کہ اس کا ایک حصہ اینڈ ٹائپ اور دوسرا حصہ پی ٹائپ بن جائے تو اسے پی اینڈ جنکشن یا سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کہتے ہیں ڈائیوڈ کے پی حصے کو اینڈ اور این حصے کو کیتھوڈ کہا جاتا ہے یہ پکچر کے دنے دیکھیں اس میں سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کی پکچرز ہیں اس میں پی اور این حصے کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے فارورڈ بائی سیٹ ڈائیوڈ میں ڈائیوڈ کا شکل میں ڈائیوڈ شکل نو شہرے چار میں ڈائیوڈ کا سیمی بھی دکھایا گیا ہے جب ڈائیوڈ کو ڈائیوڈ کے ڈائیوڈ کو بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل اور کیتھوڈ کو نیگٹیو ٹرمینل سے چھوڑا جاتا ہے تو ڈائیوڈ میں پی سے این کی طرف کرنٹ گزرنا شروع ہو جاتا ہے اسے فارورڈ بائی سیٹ کہتے ہیں دیکھیں اس ڈائیوڈ میں پی سے این کی طرف کرنٹ جو ہے موگ کر رہا ہے ریورس بائی سیٹ جب ڈائیوڈ کا انوڈ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل سے اور کیتھوڈ پوزیٹیو ٹرمینل سے جوڑا جاتا ہے تو ڈائیوڈ ریورس بائی سیٹ ہو جاتا ہے اس حالت میں ڈائیوڈ میں سے گزرنے والا کرنٹ قریباً صفر ہوتا ہے سیمی کنڈکٹرز ڈائیوڈ کے استعمال سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کے بے شمار استعمال ہیں چند ایک استعمالات درجل ہیں ریکٹی فائر سارفین کو سپلائی کی جانے والی الیکٹری سٹی اے سی ہوتی ہے اے سی وولٹیج میں پوزیٹیو اور نیگٹیو بار بار بدلتے رہتے ہیں لیکن بہت سے اشیاں مثلاً ریڈیو ٹی وی کمپیوٹر وغیرہ ڈی سی وولٹیج سے چلتی ہیں ان کے لئے اے سی وولٹیج کو ڈی سی میں تبدیل کرنا پڑتا ہے اس عمل کو ریکٹی فیکیشن کہا جاتا ہے جو ڈیوائس اے سی کو ڈی سی میں تبدیل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسے ریکٹی فائر کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر ڈیوڈ کو بھی ریکٹی فائر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے روشنی خارج کرنے والے ڈیوڈ روشنی خارج کرنے والے ڈیوڈ گیلیم کے مقصود کمپاؤنڈز سے بنایا جاتے ہیں اس کو فارورڈ بائی سیٹ کیا جاتا ہے اس میں پی این جنکشن پر ایسا پوٹینشل بیر ہوتا ہے کہ این سے پی میں داخل ہو کر جب الیکٹرون ہول میں سماتا ہے تو روشنی خارج ہوتی ہے اس قسم کے ڈیوڈ سرخ سبز نیلے پیلے اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں یہ عام طور پر بطور اشارے والے بلپ استعمال ہوتے ہیں آج کل یہ ڈیوڈ آڈیو اڈیک میں آواز کے نشیبے فراز کے اظہار کے طور پر لگتے ہیں لیڈیز کو ڈیجیٹل کلاک کیش ریجسٹر کیلکولیٹر میں سات ٹکڑوں والے ڈسپلی بھی استعمال کیا جاتا ہے انگریزی کے انسے آٹھ کو سات ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے کہ شکل میں دکھایا گیا ہے فوٹو ڈیوڈ یہ ایسے ڈیوڈ ہیں جو روشنی کے لئے حساس ہوتے ہیں یہ ریورس بائی سیڈ حالت میں استعمال ہوتے ہیں جب ان پر روشنی نہ پڑے پڑ رہی ہو تو ان کی ریزیسٹنس بہت زیادہ میگا اومز میں ہوتی ہے جتنی زیادہ روشنی پڑتی ہے اس کی ریزیسٹنس کم ہوتی چلی جاتی ہے اس طرح زیادہ روشنی پڑنے سے ریورس کرنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے یہ ڈیوڈ روشنی کی شناست کمپیوٹر ویڈیو گیمز وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں آٹومیٹک سوچ کے طور پر بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے بچے ہمارا آج کے اٹاپی یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے آئی اوپ کے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ لونگ کوسٹن ہے اس کے علاوہ اس میں شارٹ کوسٹن کے طور پر سیمی کننکٹری ریفنیشن پوچھ جا سکتی ہے فارورڈ بائی سٹ ڈیوڈ کی ریفنیشن پوچھ جا سکتی ہے ریورس بائی سٹ ڈیوڈ کی ریفنیشن پوچھ جا سکتی ہے ریکٹی فائر کی ریفنیشن پوچھ جا سکتی ہے یا اس میں سے جو ہے اس کے چند استعمالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے دونوں چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے اسے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں آج کا ٹرافک ہمارا مکمل ہو گیا ہے مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ اسے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں تھانکس اللہ حافظ